اسلام دوستو آج ساوش شکیل یہ سفراز احمد کی ٹیم سمجھ لیجئے اس ٹیم کے خلاف بابر آزم نے چیمپنز ونڈے کپ میں سو کیا ہے اور یہ ان کی چیمپنز ونڈے کپ میں تیسری ایننگ ہے ایک میں انہوں نے 45 کیا تھا دوسرے میں 50 پلس رن کیے تھے اور اب اس میں سو کیا ہے ناٹ اوٹ کیا ہے اور ان کی ایوریج اس ونڈے کپ میں 100 پلس کی ہو چکی ہے بابر آزم کی اور سب سے خاص بات کہ بابر آزم کا تیسرا میچ ہے اور جب وہ آتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوفیشل چینل کے اوپر ان کے ارائیول کی الگ ویڈیو لگائی جاتی ہے کیونکہ جب بابر آزم آتے ہیں چیمپنز کپ میں ان کا ریسیپشن باقی کھلاریوں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ آتے ہیں تقریباً دو میلے لگتار بابر آزم بابر آزم بابر بابر کے نارے لگ رہے ہوتے ہیں اس بار کیا ہوا جب بابر آزم آ رہے تو ایک فین نے بابر کی ورات کولی کے ساتھ پکچر کا پوسٹر پکڑ رکھا ہوا تھا اور دکھا رہے تھے اور اس کے اوپ سلمان آگا بیٹنگ کرے تھے تب کسی نے ورات کولی کی جرسی کی وہ جو نمبر ہے وہ لگایا ہوا تھا پوسٹر کی اوپر بلکہ جرسی اٹھا رکھی تھی یہ تصویر بھی بہت وائرل ہوئی تھی اور اب بھی پہلی دفعہ نہیں ہوا پاکستان سپر لیگ کے بیچ میچ میں بھی ورات کولی کا پوسٹر دکھا جاتا ہے بٹ آج کے دن کی خاص بات کہ پاکستان چیمپنز کپ میں چوتھا سو ہوا ہے دو سو پہلے کامران غلام کر چکے ہیں ایک سو عثمان خان نے کیا تھا اور اب بابر آزم نے سو کیا ہے اس سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ بیٹنگ پیراڈائز وکر کی اوپر پاکستان کے جو ریگولر بیٹر ہیں وہ رن کیوں نہیں کر رہے ہیں اگرچہ فیفٹیز ہوئی ہیں امام نے بھی کی ہے رزوان بھی اچھا کھیل رہے ہیں حیدر علی اچھا کھیل رہے ہیں آسف علی نے فیفٹی کی ہے مگر سو نہیں آ رہا تھا جو اب بابر آزم کے بلے سے آیا یہ سو مختلی سوال کھڑے کر رہے ہیں ایک یہ کہ بابر آزم کا سو اگین ایسا تو نہیں کہ 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 پر دومیسٹک کے اندر پر فارم کر رہے ہیں اور جب باری آتی ہے کمپیٹیٹیو کرکٹ کی تو بابر کا بلہ چونگ جاتا ہے خیر یہ الزام کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کسی حد تک غلط بھی ہے کیونکہ کئی کمپیٹیو کرکٹ میں انہوں نے رن کیے بھی ہیں بٹ پوائنٹ اس کہ اب جب انگلنڈ کی ٹیم نے آنا ہے تو پاکستان کے پاس جو بابر آزم چاہیے کہ اب ایسے بابر آزم بن چکے ہیں یا نہیں اور دوسرا سب سے خاص پوائنٹ کہ بابر آزم کو کپتان اس چی شان مسود کو کہ دونوں کی فارم روٹی ہوئی ہے جب ان کی فارم بہتر ہو جائے گی ان کو تاکہ فوکس رکھیں کہ وہ دونوں ایسے ایک ہی ٹیم میں کھیل رہے ہیں بٹ فوکس رکھا گیا کہ بھئی آپ کپتانی کا ذہن میں مت سوچئے آپ صرف ایزے بیٹر کھیلیں تاکہ آپ آپ کی فارم بہتر آئے اور انگلنڈ کے خلاب ہمیں آپ کو ایزے جو نو کہ وہی پرانے بابر آزم چاہیے اور شان مسود کے بھی فارم اچھی لگی رہے یہ ہمیں چاہیے تو بابر آزم بابر آزم کا سو ہو چکا ہے بٹ پوائنٹ اس کیا یہ تنکنگ گروہ تو نہیں کرے گی کہ بابر آزم اس لیے دوبارہ سے فارم میں آ چکے کہ وہ کپتانی کا بوجھ ان پر نہیں ہے اور کپتانی کا بوجھ نہ ہو تو بابر آزم ایسے بیٹر بہت زالیم ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا تھے جب شہین کی کپتانی میں ٹیم پاکستان نیوزلنڈ پہنچی تھی تو لگاتار تین ایننگ انہوں نے شاندار کھیلی تھی اور زبردست انہوں نے بلے بازی کی تھی کرچہ وہ سیریز پاک پاکستان ہار گیا تھا مگر بابر آزم کی بیٹنگ اپنی تھی بہت شاندار رہی تھی تو ایسا تو نہیں کہ بابر آزم کپتان نہ ہو تو اچھا کھل لیتی ہیں کیونکہ یہی کہ رہتا ہے کہ بابر آزم جب کپتان ہو تو ان کی بیٹنگ میں بھی تھوڑا سا پرابلم رہا ہے تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ بابر آزم رن کر رہے ہیں تو ایسے بیٹر وہ شاید زیادہ بہتر رہیں گے اور دوسرا تھنکنگ یہ بھی آئے گی کہ پاکستان کرکٹر بون نے تو یہ کہا تھا کہ وہ صرف بیٹنگ پر فوکس کریں جب فارم بہتر ہوگی تو کپتان تو وہی ہیں تو پھر ایسا تو نہیں ہے وہ ہم کی فارم تو بہتر ہوگی تو کپتان وہ رہیں گے تو یہ دو سوال ہیں جو بہت اٹھیں گے بہت سے پاکستانی کرکٹرس میں یہ بات چاریے بلکہ ہمسائیت دیس سے بھی یہ بات آتی ہے کہ بابر اپنی بیٹنگ پر فوکس کریں آپ چھوڑیں کپتانی کو آپ ایسے بیٹر بہت ظالم ہیں اور ایسے بیٹر پاکستان ٹیم کے لیے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ کپتان بھی بن کے رہیں اور یونس خان نے بھی یہ بولا کہ آپ کو ویراتکولی سے سیکھنا ہے کہ وہ بھی کپتان تھے بعد میں ایسے بیٹر وہ ٹیم انڈیا کے لیے بہت کام انہوں نے کی اور کر بھی رہے ہیں تو کیا بابر ازم کو بھی وہ رول لینا چاہیے کہ آپ کپتانی کو چھوڑ دینا چاہیے اور ایسے بیٹر ٹیم پاکستان کے لیے وہ آویلبل ہوں تو یہ دو چیزیں ہیں دونوں کی اپنی اپنی ایک ہے لیکن سب سے خاص چیز ہے کہ ب برگٹ گورڈ بابر ازم کو نہیں ہٹا سکتا ہٹائے گا تو تنقید ہوگی کہ ابھی تو اسی سال آپ نے شہین کو ہٹایا بابر کو لگایا اور آپ سوچ رہے تھے کہ بابر کے لیوہ ہم کچھ سوچتے نہیں ہیں رمیز نے بھی یہی کہا اور محسن نکوی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ بابر کی ہوتے ہمیں نائب کپتان کی ضرورت بھی نہیں ہے تو اب آپ ایک ورلڈ کپ ہارنے کے بعد بابر کو کیوں ہٹا رہے ہیں ہاں اس بیچ اگر بابر ازم خود آکے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں میں کپتانی کو چھوڑ رہا ہوں تو شاید کچھ اور بات ہوگی کہ مطلب کچھ حضم مالی ہوگی کہ ٹھیک ہے بابر ازم نے خود سوچا ہے کہ وہ کپتانی نہیں کرنا چاہ رہے وہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں ایزے بیٹر اور پاکستان ٹیم کو ایزے بیٹر سرپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ شاید ایک تھوڑا سا پرویل کرے بٹ یہ بہت سے سوال ہیں اور ابھی چیمپنس کپ جاری ہے 23rd سپتمبر کو میٹنگ ہونی ہے اور بڑی بیٹک ہے پاکستان کریٹل بورڈ کی جس کے بعد بہت سے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ کپتانی کو لے کر فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ پھر پاکستان نے اگلین خلاف ٹیسٹ سیریز بھی کھیلنی ہے آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ ٹیسٹ کپتانی کو لے کر کوئی بات ہونی چاہیے کیونکہ ابھی تو مطلب پاکستان ٹیسٹ چیمپنشپ کے تو قریب رہا نہیں ہے پاکستان کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں بٹ ہے میتھمیٹکلی آف کورس تو آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ وہاں چھلنے کی ضرورت ہے چیمپنش ٹروفی آ رہی ہے اس سے پہلے چھلنے کی ضرورت اگر پاکستان کریٹل بورڈ سمجھتا کہ ہے تو کونسا کینیڈیٹ ہو سکتا ہے جو سب سے پرومیننٹ کینیڈیٹ آ رہا ہے وہ ریزوان آ رہا ہے آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ بابر آز ریزوان کے بارے میں پاکستان کریٹل بورڈ اس سیریز ہو کے سوچے کہ مطلب ریزوان کو لے کر کپتان بنانا اور پھر ریزوان کی طرف سوچ رہے ہیں اگر ان کیس وہ کپتانی سے بابر آز ریزوان کو ہٹا رہے ہیں تو اگر ریزوان کا سوچ رہے ہیں تو پھر ریزوان کے ساتھ کتہ لمبا وہ چل سکتے ہیں یا چلنا چاہتے ہیں کیونکہ پھر مزاق نہیں ہے کہ آپ کو ہر سیریز کے بعد کپتان چینج کا سوج رہے ہوگا اول تو پاکستان میں یہ مزاق پہلے بھی چلتا ہے کہ ہر سیریز کے بعد کپتان کو ایکسٹینشن دی جاتی رہی کہ اب یہ کپتان ہے اگلی سیریز میں ایکسٹینڈ دے دیا اگلی میں بھی یہ کپتان ہے تو یہ مزاق پاکستان کرکٹ میں چلتا رہا ہے پاکستان کرکٹ ایکٹر مومنٹ ابھی کہاں پہ کھڑا ہے کیونکہ میٹنگ ٹونٹی تھرڈ کو ہو نہیں ہے اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے کہ کپتانی کس رخ جائے اور کس کو بنانا چاہیے یا ان کو برقرار رکھنا چاہیے مگر بابر آزان کے پاس دونوں چیزیں ان کے پاس ہیں ایک تو یہ کہ وہ فارم میں آ چکی ہیں دوسرا یہ کہ شاید بال ان کے کورٹ میں ہو کہ وہ خود اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں آپ کی کہہ رہا ہے دوستو کومنٹ بوکس میں ضرورت ہے کہ میرے تب سے اتنا ہی چاہتے دیجئے اللہ آفیس